دوستو نمشکار آپ سبی کو پتا ہے کہ دودھ بڑھانے کے لیے کیلشیم کی کتنی بڑی بھومی کا رہتی ہے اور اسی دودھ کو بڑھانے کے چکر میں ہم اپنی گائے بھی اس کو اتنا کیلشیم دے دیتے ہیں اتنا کیلشیم دے دیتے ہیں کہ وہ اس کے لیے نقصان دائق ثابت ہوتا ہے تو یہ کیلشیم کب نقصان دائق ثابت ہوتا ہے اس کے نقصان کیا کیا ہے کیلشیم دینے کے آج میں ساری کی ساری باتیں آپ کو بتانے والا ہوں دیکھئے جب بھی ہم ہماری گائے بھیج دودھ دیتی ہے اس سمیں کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم منڈرول مکشر دیتے ہیں اس میں بھی کیلشیم ہوتا ہے اس کو ہم جو دانا میں سرن دیتے ہیں اس میں بھی کیلشیم ہوتا ہے اور جو چارہ وہ کھاتی ہے اس میں بھی بھائی کیلشیم ہوتا ہے لیکن اس سمیں کیا ہوتا ہے اس سمیں دودھ کے روپ میں کیلشیم بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے تو اسی لیے ہم اس کو لیکوڈ کیلشیم بھی اور دے دیتے ہیں اور اس اسٹیج میں کافی حد تک وہ اچھا بھی رہتا ہے جب وہ پیک پہ آتی ہے تو اس سمیں اسے واقعی کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم جب کیلشیم دیتے ہیں تو وہ فائدہ مند ہوتا ہے دودھ بڑھتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ایس ایس ماترہ میں یعنی زیادہ ماترہ میں دیا گیا کیلشیم کہاں جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑی بات میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ ہڈیوں میں جو بھی کیلشیم اسٹور ہوتا ہے پورا کیلشیم اس کا 99% لگ بھگ 99% کا مطلب پورا سا ہو گیا تو 99% کیلشیم جو ہے وہ اسٹوریز ہوتا ہے ہڈیوں میں یعنی ہڈیوں میں جاتا ہے باقی کچھ ایک جو ہے وہ ٹیشیوز میں سیلز میں بلڈ میں بلڈ میں رہتا ہے تو 99% کیلشیم جب ہڈیوں میں رہتا ہے اس کا مطلب ہڈیاں کیلشیم کو اسٹور کرتی ہے جو ایکسٹرا کیلشیم ہوتا ہے جتنی ضرورت ہی یوز کر لیا اور زیادہ تھا ایسے اس ماطرہ میں تھا وہ ہڈیوں میں اسٹور ہو جاتا ہے لیکن بھائی یہ اسٹوریز بھی لیمیٹ ہوتا ہے اور لیمیٹ اسٹوریز کی وجہ سے جب ہڈیوں میں کیلشیم اسٹور ہونا بند ہو جائے گا زیادہ ہڈیاں کیلشیم کیوں لے گی نہیں لے گی تو زیادہ کیلشیم نہیں لے گی تو زیادہ جب آپ کے دوارہ دیا جا رہا ہے اس کنڈیسن میں اس کیلشیم کا کیا ہوگا وہ کیلشیم جائے گا ہڈیوں کے پاس جو جوائنٹس ہیں ان میں آپ دیکھ پا رہے ہیں جوائنٹ چاہے آگے کے پیروں کے ہیں چاہے وہ پیچھے کے پیروں کے ہیں یہ جو جوائنٹس ہیں یہاں جوائنٹس میں یہ کیلشیم اسٹور ہوگا اور جب ہڈیوں نے بند کر دیا لینا تو جوائنٹ میں گیا تو جوائنٹ میں یہ فائدہ نہیں کرے گا جوائنٹ میں یہ جوائنٹ کی جو فلیکسیبیلٹی ہے اس کو نقصان پہنچائے گا نتیجہ اکڑن جکڑن لیم نیس لنگڑاپن اور یہ جو لنگڑاپن کیلشیم کی جیادہ ادھکتہ کی وجہ سے ہوتا ہے وہ بھائی ٹھیک بھی بڑی مشکل سے ہوتا ہے اسی لیے آپ کو ہمیسا دیان لکھنا چاہیے کہ جیادہ ماترہ میں کیلشیم نہیں دینا چاہیے ویسیس طور سے تب جب دودھ کم ہو جائے میں ایک بات ویسیس دیکھتا ہوں اور وہ بات سب سے جیادہ پریسان کرتی ہے اور وہ ہوتی ہے کہ جب بھی گائے بھینس گیابین ہوتی ہے اور گیابین میں بھی جب وہ دودھ دینا بند کرتی ہے کم کرتی ہے جیسے کوئی کوئی گائے بھینس ہے وہ چھٹے ساتھ میں مینے میں دودھ دینا کم کر دیتی ہے آپ جاتے ہیں پرسو چکسک کے پاس یا میڈیکل اسٹور پہ کہ بھائی دودھ کم ہو گیا یار کیلشیم وہ آپ کو کوئی نہ کوئی کیلشیم دیتی ہے اور وہ کیلشیم لا کے آپ دینا شروع کر دیتے ہیں اب یہاں آپ نے بتایا گھر پہ کی سو ایمل روز دینا ہے لیکن دودھ تو سو ایمل سے بڑا نہیں تو گھر والے کیا کریں گے دو سو ایمل تین سو ایمل دینا چلو کر دیں گے جو ورکرز ہیں تو اگر مال لیجیے جادہ دینا چلو کر دیا ادھر سے ملک پروڈکشن کم ہے کیلشیم جادہ دیا جا رہا ہے یعنی کیلشیم نکل کم رہا ہے اور دیا جادہ جا رہا ہے تو ایسی کنڈیسن میں یہ کیلشیم ایسیس ہو جائے گا اور ایسیس ہونے کی وجہ سے جادہ ماترہ میں ہونے کی وجہ سے یہ یہاں پر اکٹھا ہو جائے گا جوائنٹس میں اور نتیجہ سریر کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں یہاں میں نے تو صرف نسان بنایا ہے جوائنٹ بہت ہے چاروں طرف جتنے بھی جوائنٹس ہیں یہ سب جوائنٹس پر بابت ہوں گے نتیجہ لیم نیس یعنی کی لنگڑے پن کی سکایت ہونا ٹیہ ہو جائے گی تو اسی لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ لنگڑے پن کی سکایت نہ ہو تو کیلشیم کو ہمیسا لیمٹ ماترہ میں دیجئے اسی سمیں دیجئے سورس تو بھائی سارے کے سارے ہیں اور ہم دے ہی رہے ہیں تو الگ سے اگر آپ کیلشیم دے رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ سچیت رہیے اس کے علاوہ جب کیلشیم کی بات آتی ہے کیلشیم دینے کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب دانہ مصرن میں کیلشیم ملائے ہوا ہے اور وہی دانہ مصرن تھوڑا سا اپنے کاپ کو دے دیتے ہیں وہی کیلشیم ملائے ہوا دانہ مصرن کاپ کو بھی دے دیتے ہیں کرتا ہے جب تک اس کا لیول برابر نہیں ہوتا لیکن زیادہ ماترہ میں جب جائے گا تو یہ کا یہ نقصان ان کے ساتھ کرے گا اور ان میں اگر مان لیجیے کی جوئنٹ کی بیماری ہوئی تو بھائی بہت خطرہ ہوتا ہے ان کی گروت بہت زیادہ پرباویت ہوتی ہے اسی لیے کیلشیم کا جو اپیوگ ہے وہ لیمٹ میں ہونا چاہیے بات ہم کر لیتے ہیں میل جانوروں کے لیے تو یہ کی یہ بات میل جانوروں میں ہے یعنی جو نر ہے ان کو کبھی بھی کیلشیم نہیں دینا چاہیے جب تک آپ کے پسو چکسک رکمنڈ نہ کرے کیونکہ پسو چکسک جب جانچ کریں گے تو جانچ میں یہ پایا جائے گا کہ واقعی کیلشیم کی کمی ہے تب ہی کیلشیم دیا جاتا ہے ادروائز جیادہ ماترہ کا کیلشیم یہ نقصان کرے گا اور آپ لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے